بچوں میں سوکھاپن اور کمزوری کو دور کر کے انہیں بناتا ہے ہرپل سہتمند، تندرست اور طوانہ، سہتمند زندگی کی مضبوط بنیاد، یونیک ہرپل بیبی کورس، مزرسات سے پاک یونیک ہرپل بیبی کورس اور دکریں اور گھر بیٹھے حاصل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم آنکھ اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ٹپ بتانے جارہا ہوں وہ بریس سائز کو بڑھانے کے لئے ہے وہ فیمل جن کا بریس سائز کم ہو یا ہرمونز کی وجہ سے پروپلم ہو یا پہلے زیادہ اور بعد میں کم ہو گیا ہو تو سبی کے لئے یہ یقصہ مفید ہے اور وہ خواتین جن کے دودھ میں کمی ہو مطلب پریکڈنسی کے بعد جب بچے کو فیل کرواتی ہیں اور دودھ کم ہوتا ہے بچے کی بھوک پوری نہیں ہوتی وہ بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں اور خاص کر یہ بریس سائز کو بڑھانے کے لئے ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں جو چیزیں چاہیے ان میں نمبر ایک پہ چاہیے ہمیں ستاور یہ ہمیں چاہیے پچاس گرام اور نمبر دو پہ چاہیے ہمیں اسگر نگوری یہ بھی ہمیں چاہیے پچاس گرام اور نمبر تین پہ ہمیں چاہیے مصری یہ ہمیں چاہیے سو گرام ستاور اور اسگر ان کے دونوں کے وزن کے برابر آپ نے مصری لینی ہے اور اسی ساتھ سے آپ نے ان کے دوز بنا لینی ہے مطلب مقدار کو سیٹ کرنا ہے ہر زیادہ مقدار میں بنانا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے نہیں تو پچاس پچاس گرام کے حساب سے آپ اس کو تیار کر لیں اور ان تینوں کا پوڈر بنا کے آپ محفوظ کر لیں تو استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ رات کو سوتے وقت ایک چمچ بھیڑ کے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے اگر بھیڑ کا دودھ نہیں ملتا تو پھر آپ گائے کا یا بھینس کا دودھ وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں اور یہ صفوف ایک چمچ رات کو اور ایک چمچ صبح کے ٹیم آپ نے استعمال کرنا ہے یہ کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے یا کھانے کے ایک گھنٹے بعد آپ استعمال کر سکتی ہیں اور نمبر دو پہ آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے رات کو سوتے وقت جو ہے ٹاول کو پانی کے ساتھ گیلا کریں اور اس کے بعد آپ نے چست کو جو ہے اچھی طرح صاف کر لیں اور صاف کرنے کے بعد بیٹھ کے دودھ کے ساتھ جو ہے اس کا مسائی کرنا ہے اور مسائی کرنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے اور صبح جو ہے آپ نے نابہ پانی سے دواش کر لینا اگر پیڑ کا دو جو ہے وہ آپ کو نہیں ملتا ہے تو پھر آپ زیتون کا تیر وہ لگا کے اس کا مسائی کریں اور مسائی کر کے سو جائیں اور ساتھ میں یہ والی ٹپ استعمال کریں تو انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کو ہیلتھ انگلیز جو ہے ریزرٹ ملے گا تو یہ تھی آئی کی ویڈیو امید کرتا ہوں پسند آئیے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پھرتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ